دیکھیں آپ سب جانتے ہیں کہ ایک نئے گورنر کی اپوائنمنٹ ریاست جمعہ کشمیر کے لئے ہوئی سادیپال سنگھ ملک صاحب کے لئے تو جن حالات میں یہ آئے اس میں ہماری پہلی آج ملاقہ تھی ہم نے ٹائم کئی دن پہلے مانگا تھا اور اتفاق سے آج ملا تو جو ریاست کا صورتحال ہے سیاسی صورتحال ہے لا اینڈاڈر کا ماملہ ہے اور لوگوں کی پریشانی ہے اس پر کانگرس پارٹی کی سب سے بڑی ڈیلیگیشن جو آج گئی تھی اس سب کے بارے میں گورنر صاحب کو ہم نے آگت کیا ان کو اس کے بارے میں بریب دیا ہے اور جو انہوں نے اپنی ریاکشنز وہاں پر دیئے ہیں اور ہمیں اس میں امید لگی کیونکہ ایک سیاسی ویگراؤنڈ سے ہے کچھ چیزیں جو ہم ان کو سمجھانا چاہتے تھے اشارے انہوں نے دیئے ہیں کہ میں ان چیزوں سے تھوڑا خبردار ہوں اور آنے والے دنوں میں میں بہتر کرنے کی کوشش کروں لوگوں کو جو تکلیفات ہیں لوگوں کی جو مسائل ہیں اس میں میں پرسنلی دیان دے دوں گا تو ہم نے کہا اگر آپ اس میں پرسنلی دیان دے گے تو دیفنیٹلی ہماری کوپریشن آپ کو ملے گی تو جو باقی ایشیوز تھے اس کو لے کر بھی بات ہوئی ہم نے تھارٹی فائیو اے کو لے کر ان کو جو بریف کانگرس پارٹی کے بیارے سے دینا تھا وہ دیا سیکیورٹی سنیریوں کے بارے میں ان کو بریف دیا جو ناؤز کی انہوں نے بات چھیڑی وہاں پر ہم نے ان کو کیٹیگریکلی کہا کہ سیکیورٹی اور جو جو گراؤنڈ اسیسمنٹ ہے وہ لینا آپ کا کام ہے اور اگر آپ گراؤنڈ سیچویشن کو اسیس کرنے کے بعد کوئی قدم لیتے ہیں تو ہم اس پر سوچیں گے ادروائز جو ہماری نظر سے سیچویشن دیکھ رہے ہیں وہ گرم سیچویشن ہے اس کو آپ کو بارک بینی سے دیکھنے کی ضرورت ہم نے بازابتہ سیکیورٹی لائن کو اپنے اپنے ایکس منسٹرز ہے سیٹنگ امیلیز ہے اور پی سی سی پریزیڈنٹ ہے پروگرام میں دیا لکھے کہ صبح راج بونت کیاں ٹائم آیا ہے ڈیلیگیشن جانی ہے ہمیں گھر سے باہر نکلنے کے لیے سیکیورٹی کی ایڈوائیس ہے کہ آپ آج نکل نہیں سکتے اور کوئی سیکیورٹی علاو نہیں کی اور ابھی ہم نے دیکھا ہم نکل رہے تھے تو بارتیہ جنتہ پارٹی کی بھی آج ڈیلیگیشن ان سب کو سیکیورٹی پروائیڈ کی گئی ہے ان کے لیے ایک ایٹماسپیر اور کانگرس پارٹی کے لیے دوسرا ایٹماسپیر یہ گورنر صاحب کے دروازے پر ہی ہم کو ایک بہت بڑا نمونہ دیکھنے کو ملا ہے جس کسی لیول پر بھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کانگرس پارٹی کو علاو مت کرو انہی کے گورنر ایڈنسٹیشن کو ملنے کے لیے اور دوسرے پارٹیوں کو فیصلٹیٹ کیا گیا میں بحثے کے پارٹی ہیڈ اس فیصلے کا سرکار کا یا سیکیورٹی ایجنسی کا جس نے یہ فیصلہ لیا ہے میں اس کو کنجب نہیں کہا تھا یہ بارتیہ جنتہ پارٹی کو دوہزار چودہ کے اپنے مینیفیسٹوں کو کھانا پورتی کرنے کے لیے انہوں نے الگ الگ ایجنسیز سے کوٹ میں پھسا ہے اور دیش ایفورٹ نہیں کر سکتا ہے جمہو کشمیر کی سچویشن جمہو کشمیر کی آج کے حالات کو دیکھ کر ایسا کوئی چھیڑ کھانی کرے مگر اب چونکہ کوٹ کا راستہ انہوں نے اڈپٹ کیا تو اس میں ہم آوٹسائیڈ کوٹ کوئی فیصلہ دے نہیں سکتے ہیں مگر ہمیں اپنی جگہ پورا اتمنان تھا کہ آج کے سچویشن میں اس میں کوئی چھیڑ تھا نہیں ہو سکتی ہے جو آپ کو لگ رہا ہے دو ڈیٹس لگ گئے ڈیفر ہوا اب انیس جنویری پر ہوا یہ بارتیج جنتہ پارٹی جنرل الیکشن دوہزار انیس تک اس کو پکائے رکھنا چاہتے تاکہ ریسٹ آب دی کنٹری میں اس کو استعمال کر کے ووٹ بٹوڑنے کی کوشش